بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خریے سے ہوں گے اچھا میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ نٹ کلیسٹر اس کے لیے یہ میں نے چاکلیٹ لی تھی اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن ڈال کے اس کو ملٹ کر لیا میں نے اس کو ڈبل بولر میں ملٹ کیا اچھا اس میں میں نے یہ میرے پاس پلیٹ میں میں نے اس میں لیا تھا ایک ٹیبل سپون بھار کے کوکونٹ ملک پورڈر ایک ٹیبل سپون کوکونٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون ایک سے ڈیئر ٹیبل سپون میں نے بھار کے لیےrup لیے میرے پاس کشمش ہے یہ بری کٹے میں میں نے اس میں لیا اپنا خوبانی ہے خوشک اس کو میں نے بری بری کٹ کالی اس میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں خجوریں بھی یہ پستا ہے میرے پاس کاجو بری کٹے میں اور بدا میں اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس تل ہے اور یہ میں نے چاکلیٹ چپ کوکیز لیا ہے ان کو میں نے کریش کر لیا ہے اور میں نے یہ وائی چاکلیٹ چپ لیا ہے یہ چاکلیٹ میرے پاس تھنڈی ہو گی تھی اور میں نے یہ مفن کیس لیا لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ استعمال کا سہت ہے یہ سارا کچھ میں اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرمانی رہیں یہ میرے پاس تل ہے اس میں کاجو ہیں پستہ ہیں اور بادام ہیں آپ اس میں کھجوریں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے یہ کشمش لیا ہے اور یہ میں نے بری کٹ کیوئی ہے خوبہ نہیں ہے میرے پاس خوش خوبہ نہیں یہ اس میں مکس کر دیں گے سارا کچھ ڈال گے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کروں گی یہ بسکیٹیں ان کو توڑ کے ہم ڈال لیں گے چاکلیٹ چپ کوکیز لیا تھا میں نے ٹھیک ہے آپ چاکلیٹ والے بھی لے سکتے ہیں اور یہ تھوڑے سے میں اس میں مکس کر دوں گے چاکلیٹ چپ ہے میں نے وائٹ لیا ہے تھوڑے سے اس میں بلیک بھی مکس تھے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح مکس کر کے میں یہ مفین کیس میں بھروں گی یہ بہت مزے کا میٹھا بنتا ہے اور کوک بنتا ہے جلدی سے فوراً بنا سکتے ہو آپ اس کو جلدی سے یہ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ یہ میں نے کوکنگ چوکلیٹ لی تھی اس کو میں نے ڈبل بوائلر میں اس کو ملٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے میرے پاس یہ ٹو فیفٹی گرام تھی میں ٹو فیفٹی گرام چوکلیٹ لی تھی باقی چیزیں آپ اپنے صاحب سے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک ڈیڑھے چمس بھار کے میں اس ان میں ڈالوں گی مفین کیسیز میں یہ سارے اس کو بھار کے اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ ٹیپ لگائی ہے اس کو فریز میں رکھیں گے اور باس اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تو بس آپ اس کو انجوائے کریں آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی